انڈیا کے سب سے مہان یدنائکوں میں سے ایک سیم مانک شو کا جنم آج ہی کے دن صدیوں پہلے ہوا تھا اور آج ہی ان کی جہنتی کا اثر پر آر وی ایس وی سے رون سکروو والا اور فلم پروڈیوسر میگنا گلزار نے اپنی موسٹ اوائیٹڈ فلم کے ٹائٹل سیم بہادر کی ایناؤنسمنٹ کی ہے بہادر مانک شو کے جیون پر اور سمیہ کے آدھار پر سیم بہادر کو اس وکرال فلم میں پرتیبہ شالیب وکی کو اصل دوارہ جیویت کیا جائے گا جس نے پہلے سے ہی اپنے لک ریلیز کے ساتھ ہر کسی کا دھیان اپنی اور کھیٹ لیا ہے سیم مانک شو کے سینے کریئر میں چار دشک اور پانچ یود شامل ہے وہ پہلے بھارٹی عدیقاری تھے جنہیں فلڈ مارشل کے پد اور نائنٹی سیونٹی ون کے بھارت پاک یود میں ان کی سینے جیت کے قارن بانگلہ دیش کا نرمان ہوا تھا سیم مانک شو کی بائیوپک میں وکی کوشل کا پہلا لک 2019 میں زاری کیا گیا تھا جس میں سیم کی پونے تیتھی پر انہیں شد دھانجلی جی گئی تھی پچھلے سال پروڈیوسرز نے وکی کوشل کا دوسرا لک زاری کیا تھا جس میں وکی کا فلڈ مارشل سے ہوں وہوں ملتے لک سب ہی کو سب کر دیا تھا فلم کی ایناؤنسمنٹ پرتکریہ اور سیم بہادر میں وکی کوشل کے لک کی پرتکریاؤں نے اس بات کی گواہی دیئے کہ یود اور جیون میں مانک شو کی پورانک اسٹیتی کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ آج بھی پریس آنگک ہے اس سفر کو شروع کرنے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہے مجنگلزار کہتی ہے کہ وہ ایک سینک کے سپاہی اور ایک سلزن ریکھتی تھے سیم بہادر جیسے پوروش اب اور نہیں بنتے ہیں میں رونیس کروو والا اور اب اس وسنیاں روپ سے سبھی پرتبہ شالی وکی کوشل کے ساتھ ان کی کہانی پیش کرنے کے لیے ایک سمبانک محسوس کر رہی ہوں فلم مارشل کی جہنتی پر ان کی کہانی کو نام ملائے میں بہت زیادہ خوش ہوں ٹائٹل بھومی کا نبھا رہے ہیں وکی کوشل نے سازہ کیا میں نے بنجاب سے تعلق رکھنے والے میرے پیتا سے ہمیشہ سیم بہادر کے بارے میں کہانیاں سنیے اور وہ 1971 کا یدھ دیکھ چکے ہیں لیکن جب میں نے سکرپ پڑھی تو میرے فورش اٹھ گئے تھے وہ ایک نائک اور دیش بھگ تھے جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور پیار کیا جاتا ہے اور فلم میں اس کی بھاؤنا کو کیپچر کرنا میں ریلیس تب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے رونوی سکرو دوارا پروڈیوسر اور میگنا گلزار دوارا فلم میں وکی کوشل سیم بہادر کے بھومیتا نبھا رہے ہیں تو دیکھا جاتو سچ میں یہ گرب کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارے انڈیا میں ایسے ویر بہادر نے جنم لیا جن کی ایک لڑائی نے ایک الگ دیش کا نرمان کیا مطلب ہی کہ یہ ایک الگ دیش بنایا بانگلہ دیش ہمیں گرب ہے ایسے لوگوں پر اور انڈیا نارمی پر جائے ہم جائے بھارت تینکیو سو میک موسیقی